آج سے کوئی چار سال پہلے میرے دو ساتھی جس میں سے ایک یہاں اسی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ساتھی اس بیچ میں کھو گیا ہم لوگوں نے ایک لمبی سٹڈی گئی اور اس کے بعد ہم میں سے کوئی لوکہ سٹوڈنٹ نہیں تھا اور اس سٹڈی کے بعد ہم کو پتا چلا کہ ہندوستان کے سمویدھان کے ساتھ ایک بڑا فروڈ کیا گیا ہے ہم نے بہت سارے لیگل لیگل سے بھی پوچھا کہ یہ کیسے اس میں آیا اور کیا اس کی وجہ ہے اور کس طریقے سے آیا کچھ نے جواب دیا کچھ نے نہیں دیا اور اس ایک پریزیڈنٹ کا آدیش اور آرڈر تھا اس آرڈر کو کیسے اس دیش کے سمویدھان میں آپ نے آرٹیکل بنا کے لاغو کر دیا اور اس وقت کیونکہ میرا جواب پاکستان کے ساتھ تھا میں لوٹا تھا وہاں سے مجھ میں غصہ بھی بہت تھا کیونکہ یہ بات میں نے لاہور کے پریس کلپ میں سنی تھی کسی سے تو ہم لوگوں نے ایک انجیو بنایا انجیو کا نام تھا ویدہ سٹیزن اور اس میں ہم نے اس آرڈکل کو سوامی جی صرف میں آپ کی نالیج ملانے کے لئے بہت ہوں اور وہ ویدہ سٹیزن بنائی اور اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ میں انیس آگست دو ہزار چودہ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عدالت میں ایچل ددو کے عدالت میں ہم نے وہ پیٹیشن دائر کی اور وہ پیٹیشن مات 30 سیکنڈ میں ایکسپٹ ہو گئی جس کی وجہ سے کل سے پورا دیش ہلا ہوا ہے ہماری ٹیم کے ساتھ ہی یہ بیچ میں موجود ہیں راکیش مدگل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ اس 35A کو کورٹ میں لائے یہ بات ایک الگ ہے کہ اس بیچ میں ہمارا ایک ساتھی مستیریس سرکمتانسس میں چلا گیا لیکن 35A کے بارے میں بہت سارے کشمیریوں کو بھی نہیں پتا تھا خاص طور سے ہمارے جمہوں کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا اور اسی کے چلتے ہم لوگوں نے ابھی کچھ دن پہلے کوئی چھ مہینے پہلے ہمیں لگا کہ ہم نے ایک سوسائیٹی بنائی تھی اس سے ایک ایشو کو ہم لائے اور وہ آج سب کے سامنے ہے اس دیش کا ایک راج اس راج کی چنی ہوئی موترمہ وزیرعالہ اس راج کے جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں وہ یہ کھلے عام کہتے گھوم رہے ہیں اب تو خیر وہ ہٹ گئی ہیں اپنے پت سے انہوں نے یہاں تک کہا اور جب یہ 35A کے اوپر غور ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں بحث چل رہی تھی دس بارہ ڈیٹس کے بعد ڈیٹس آئی تو یہ کہا گیا کہ اگر 35A سے چھیڑ چھاڑ چھی کی گئی تو جمہو کشمیر میں ترنگے کو کندھا دینے والا نہیں ملے گا یہ کہنے کی ہمت اس دیش کے اندر ایک چنا ہوا وزیرعالہ جو حلف کے ساتھ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ یہ کہہ پاتا ہے اسی لئے پھر ہم کو لگا کہ ہم نے ایک ایشو تو کھڑا کر دیا ہے اور سرکار کیا کرے گی نہیں کرے گی ہم نے اس پہ کبھی بہت زیادہ توجہ نہیں دی لیکن یہ ہم کو پتا تھا کہ ہندوستان کے خانون میں لاؤ منسٹر رہے ہیں سوامی جی کہ کوئی پریزیڈنٹ کا آدیش جو ہے کیا سمویدھان کا حصہ بن سکتا ہے تو اس پہ اوپر بحث ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسوں پورے دیش میں حلہ مچا ہوا تھا کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کہ ہم توڑ دیں گے اور یہ کر دیں گے اور خون خرابہ ہوگا اور اس کی ڈیٹ آگے چلی گئی ہے اور جب ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک بہت پیور ایشو کے لیے ہم نے ایک انجیو بنائی لیکن اس درمیان چار سال میں یہ بھی احساس ہم کو ہوا کہ اس دیش میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو سچ میں پتا نہیں ہیں تو چاہے ٹیلیویجن کے مادیم سے آریزن سنگھ صاحب ہوں میجر جنرل بکشی صاحب ہوں پروفیسر کبیل کمار ہوں یا پوان جی ہوں یہ تمام لوگ ساری باتیں کہہ رہے ہیں اس لئے کل چھ سات بہینے پہلے ہم نے ویدہ انڈیا کو فارم کیا اور صرف ایک ہی اس کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ پورے دیش میں جو اسلام کے نام پہ فرود پھیلائے جا رہا ہے جو شریعہ حدیث کے نام پہ فرود پھیلائے جا رہا ہے جو اسلامی آتنکوات کے نام پہ فرود پھیلائے جا رہا ہے جس نیریٹیو کو آپ نہیں کہتے ہیں ستہ میں بیٹھ کے سمجھ میں آتا ہے لیکن سماج کہہ سکتا ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ سکتا ہے بھارت کا کوئی پردان منتری کہہ نہ کہہ لیکن بھارت کا سماج تو کہہ سکتا ہے کہ اگر آتنکوات ہے اور اس کا کوئی دھرم ہے تو بتاؤ بھئی کون سا دھرم ہے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ آتنکوات کرنے سے پہلے تک تو کہتے ہیں اس کا دھرم ہوتا ہے مسلمان اور وہ سمام ساری گھٹائیں کرتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب اس کا کوئی دھرم نہیں ہے تو مرنے سے پہلے اس کا دھرم پتہ نہیں چلتا اور مرنے کے بعد اس کا دھرم پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو دفنانا چاہیے تو بھائی تیہ کر لیں کہ اس کا دھرم ہے یا نہیں ہے تو اس فرود کو ختم کرنا چاہیے اس نیلیٹیو کو ختم کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا دھرم ہے اگر اس دیش میں سکھوں کا جب آتنگ بات چلا تو لوگوں نے کہا کہ سکھ آتنگ بات ہے تو یہ کہنے میں کسی کو ڈر نہیں لگا لیکن اسلامی کسی کا تنگ بات کو کہنے میں لوگ ڈڑتے کیوں ہیں شرماتے کیوں ہیں اس سوچ کے ساتھ ویدہ انڈیا کو فارم کیا گیا میں خود اس میں شامل ہوں آر اے سنگھ سنگھ ساپ شامل ہیں اس میں میجر جیری بخشی ساپ بھی شامل ہیں پون سنہ ساپ بھی شامل ہیں اور یہ ہم تمام سارے لوگ پورے دیش کے اندر ان نریٹیوز کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ جو نریٹیو آپ کو دیا گیا ہے جو بتایا گیا ہے وہ کمپلیٹ الگ ہے اس لئے کل پرسوں جو بحث پورے دیش پہ 35ے پہ ہوئی آپ سوچئے کہ جو لوگ بھی کشمیر سے آ رہے ہیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس کا آ رہے ہیں چاہے وہ کانگریس پارٹی کا آ رہے ہیں چاہے وہ حریت کے لوگ ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس 35ے کے بارے میں دو لائن اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھیں وہ کس طرح سے آرٹیکل بنا یہ تو ایک لیگل ماملہ ہے لیکن 1954 کے اندر جب آپ ایک پریزنشل آرٹر کو آرٹیکل بنا دیتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو کشمیر کا سمویدھان 56 میں تیار کیا گیا اور 57 میں اس کو لاغو کیا گیا آپ نے کیسے اس 35ے کے اندر اس کا جو سب سیکشن ہے سوامی جی 6ے اس کے تحت آپ نے اس کی جو کٹ ڈیٹ رکھی کہ 1944 سے پہلے جو ہندوستان آیا تھا اسے تو کشمیر ناغرکتہ دے گا لیکن اس کے بعد آنے والے کو نہیں دے گا اب یہ کوئی آپ کو لگے گا کہ یہ عجیب و غریب ٹیپ سے کیوں کیا گیا 1946 سے لے کر کے 47 اور 48 تک آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاکستان جو اکوپائٹ کشمیر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وہاں سے تمام سارے لوگ بھاگ کے آئے اور اس میں سے کوئی ساڑھے پانچ لاکھ لوگ جمہوں کی سڑکوں پہ رہ رہے ہیں پچھلے ستر سال سے وہ لوگ سبا میں ووٹ دے سکتے ہیں ویدھان سبا میں ووٹ نہیں دے سکتے پنچائت میں ووٹ نہیں دے سکتے ان کو راجی کی نوکری نہیں مل سکتی وہ اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے جو لوگ جمہوریت کی باتیں یہاں دلی میں آکے کرتے ہیں کیونکہ نیشنل کانفرنس نے پرسو سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی کہ دیکھیں صاحب وہاں پنچائت کے چناؤں ہونے والے جو تیرہ سال سے نہیں ہو رہے تھے اس کی ابھی بھی ڈیٹ نہیں آئی ہے کتاب وہاں ڈیموکریٹ پروسیس جو ہے وہ ہرٹ ہو جائے گا تو جو ساڑھے سات لاکھ لوگوں کو ووٹنگ رائٹ نہیں دے رہے اس سے ہرٹ نہیں ہو رہا اس دیش کا منافقہ تو مکاری آپ دیکھئے کہ اس کا نام لے کر کہ آپ 35 اگری ڈیٹ کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس دیش کو پتا ہونا چاہیے کہ کشمیر کے بہت سارے ناریٹیو جو ہیں کمپلیٹ فراڈ ہیں کیونکہ آپ میں سے کوئی جانتا نہیں ہے اور ان کو کاؤنٹر نہیں کرتا ہے لہٰذا ویدہ انڈیا نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ پورے دیش میں ایسے ایشوز کو ہم جگے جگے جا رہے ہیں چاہیں گوالیر ہو بھوپال ہو آگرا ہو سب یہ پروگرام ہم اس لیے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی اجنڈہ نہیں ہے کہ سرکار میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا ہمارا کوئی اجنڈہ نہیں ہے ہمارا صرف اجنڈہ یہ ہے کہ جس طریقے کا نریٹیو پتایا جا رہا ہے کہ ہم بڑے شانتی پریئے دھرم کے لوگ ہیں جس دھرم کے ستھاپنا سے لے کے اب تک جو ہے ایک بیٹے نے باپ کو کٹا اور محمد صاحب کے دمات کو مارا ایک نواسے کو بھوکا مار دیا پھر تیسرے کو مار دیا پھر چوتھے کو مار دیا اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم ریلیجن آف پیس ہیں تو جو لوگوں کو ماننا ہے وہ مانے جن کو سیکولر رہنا ہے میں نہیں کہہ سکتا اس بات کو ویدہ انڈیا کا جو فورمیشن ہے اس کے پیچھے یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور اس انجیو کا کوئی دوسرا کوئی کوئی مقصد نہیں ہے ہم اس کے لیے پورے دیش میں جہاں بھی جا سکتے ہیں جائیں گے ہماری نہ کسی سے کوئی ڈرام ڈیمانڈ ہوتی ہے نہ کسی سے کوئی ہماری امید ہوتی ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں اور آپ کو تاجو جو پبلک کی رسپونس ہے اس دلی کے علاوہ وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم کو ٹیلی فون کے اوپر بھی جواب دینے ہوتے ہیں لگاتار ہم اس چیز کو بتا رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ لوگوں کو صرف سباز چند بوس کے بارے میں نہیں چودہ سو سال سے بھی بہت ساری چیزوں کو اندھیرے میں رکھتا ہے